ہیلو دوستو تو سواگت ہے آپ کا ہمارے آن لائن سٹیڈی چینل پونہار سٹیڈی پوائنٹ پر تو دوستو آج ہم اسٹری جی کے کے ٹاپ ٹوئنٹی فائف اتیم ایت پون پرشنوں کے بارے بات کریں گے جو آپ کے ہر بار پرکسووں میں ریپیٹ ہوتا ہے اس لیے ہر پرشن کو آپ بارے کی سمجھیں اور دیان پرک پڑھیں یہ سبھی پرشن بھارت میں آئے جیسے سبھی بارتی کے پرکسووں کے لیے اتیم ایت پونس نے اس لیے ویڈیو کو آپ جرہ بھی اس کے اپنا کرے کیونکہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی ہی ایلپ ہول ہونے والا ہے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں آپ کا پہلا سوال ہے نند ونس کا انتیم سمرات کون تھا دیان پور ایک پرشن کو پڑھے اور لاسٹ میں آپ کو پوچھوں گا کیا آپ نے پچھش مجھ سے نئے پرشن سائی کیے وہ بھی ہمیں کمیٹ کر کے جرور بتائے اس لیے میں پرشن پڑھوں اس سے پہلے آپ اتر تیار ہے جیسے کیا آپ کی پریپیریشن ہوتی رہے تو پرشن پڑھتے ہیں کہ نند ونس کا انتیم سمرات کون تھا تو آپ کا اتر ہوگا گنا نند ٹھیک ہے گنا نند تھا جو نند ونس کا انتیم سمرات تھا کون گنا نند اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے تو کس کے دوارے ستھاپید کیا گیا تھا لچوی دوارہ ٹھیک ہے لچوی کے دوارہ پہلا گنتر ویسالی میں ستھاپید کیا گیا اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے پہلا ایرانی ساسک جس نے بھارت کے کچھ باق کو اپنے ادین کیا تھا پہلا ایرانی ساسک جس نے بھارت کے کچھ باق کو اپنے ادین کیا تھا تو وہ ایرانی ساسک کون تھا ڈیریس ٹھیک ہے ڈیریس وہ ایرانی ساسک تھا جس نے بھارت کے کچھ باق کو اپنے ادین کیا تھا کس نے ڈیریس نے اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے ٹریپیٹک درم گرنٹ ہے ٹریپیٹک درم گرنٹ ہے تو کس کا ہے بودو کا ٹھیک ہے بودو کا کونسا گرنٹ ہے تری پٹک اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کس ساسک نے بودھو کے لیے وکیات وکرم سلہ ویسو ویدیالے کی ستھاپنا گی تھی کس ساسک نے بودھو کے لیے وکیات وکرم سلہ ویسو ویدیالے کی ستھاپنا گی تھی تو کس نے گی تھی دھرم پال نے دھرم پال نے بودھو کے لیے وکیات وکرم سلہ ویسو ویدیالے کی ستھاپنا گی تھی تو آپ کو یاد رکھنا ہے کون تھا دھرم پال اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے مہاویر کا جنم कس چھتری گوتر میں ہوا تھا تو آپ کا اتر ہوگا جانترک جانترک چھتری گوتر میں ہوا تھا اگلی دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے مہاویر کی ماتا کون تھی تو آپ کا اتر ہوگا ترسلا ٹھیک ہے ترسلا تھی جو مہاویر کی ماتا تھی کون تھی ترسلا اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے پراشنطم وشویدالے کونسا ہے یا کونسا تھا پراشنطم وشویدالے کونسا تھا تو آپ کا اتر ہوگا نالندہ ٹھیک ہے نالندہ تھا جو پراشنطم وشویدالے تھا کونسا نالندہ اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے بھگوان مہاویر کا پرثم سچے کون تھا بھگوان مہاویر کا پرثم سچے کون تھا تو آپ کا اتر ہوگا جمالی ٹھیک ہے جمالی تھا جو بھگوان مہاویر کا پرثم سچے تھا کون جمالی اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے آج جی وقت سمپردائی کے سنستاپک کون تھے آج جی وقت سمپردائی کے سنستاپک کون تھے تو آپ کا اتر ہوگا مکلی گو سال ٹھیک ہے مکلی گو سال تھے جو آج جیوک سمپردائی کے سنستا پک تھے کون مکلی گو سال اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے تیمور لنگ نے کس ورس میں بارت پر آکرمند کیا تیمور لنگ نے کس ورس میں بارت پر آکرمند کیا تو آپ کا اتر ہوگا تیرہ سو انٹانو ایشیو میں ٹھیک ہے تیرہ سو انٹانو ایشیو میں بارت پر آکرمند کیا تھا اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے لودی ونس کا سنستا پک کون تھا لودی ونس کا سنستا پک کون تھا تو آپ کا اتر ہوگا بہلو لودی ٹھیک ہے بہلو لودی تھا جو لودی ونس کا سنستا پک تھا کون بہلو لودی اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے محمود گزنی کس ونس کا تھا محمود گزنی کس ونس کا تھا تو آپ کا اتر ہوگا یامینی ونس کا تھا یامینی ونس کا کون تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے محمود گزنی یامینی منس کا تھا اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے سونے کی خوش کس نے گی تھی سونے کی خوش کس نے گی تھی تو آپ کا اتر ہوگا آرے بٹنے ٹھیک آرے بٹنے کس کی خوش گی تھی سونے کی اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے پرچین بھارت میں نن میں سے کونسا ودیہ دین کا کہندر نہیں تھا پرچین بھارت میں نن میں سے کونسا ودیہ دین کا کہندر نہیں تھا تو آپ کا اتر ہوگا کوسام بھی ٹھیک ہے کوسام بھی تھا جو ودیہ دنکہ کے اندر نہیں تھا پراتچین بھارت میں اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کس ودیہ سی آتری نے بھارت کا دورہ سب سے پہلے کیا تھا کس ودیہ سی آتری نے بھارت کا دورہ سب سے پہلے کیا تھا تو آپ کا اتر ہوگا میگستنیز نے ٹھیک ہے میگستنیز نے بھارت کا دورہ سب سے پہلے کیا تھا یہ ودیہ سی آتری تھا جس نے انڈی کا نام اب پستک کی رزنا کی تھی آپ کو یادی ہوگا ٹھیک ہے تو کیا ہے پرسن کی کس ویڈیسی یادری نے بہارت کا دورہ سب سے پہلے کیا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ تھا اگلا دیکھ았�ے ہیں اگلا سوال ہے کس ویٹی کو دووٹی اے سوک کہا جاتا ہے کس ویٹی کو دووٹی اے سوک کہا جاتا ہے تو آپ کا اتر ہوگا ہرسوردن کو ٹھیک ہے ہرسوردن کو کیا کہا جاتا ہے تو آپ کو یاد رکھنا ہے دویتی ایسو کہا جاتا ہے کسی ارسوردن کو اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے اگلا سوال ہے ارسوردن اپنی دارمک سبا کہاں کیا کرتے تھے ارسوردن اپنی دارمک سبا کہاں کیا کرتے تھے تو آپ کا اتر ہوگا پریاغ میں پریاغ میں دارمک سبا کون کیا کرتے تھے تو آپ کو یاد رکھنا ہے ارسوردن کہاں پر کیا کرتے تھے پریاغ میں اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے میرے کل کا سمن تھا میرے کل کا سمن تھا تو کس سے تھا اون سے تھا ٹھیک ہے اون سے کس کا سمن تھا میرے کل کا اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے بانڈ بٹ کس سمرات کے راز درباری کبھی تھے بانڈ بٹ کس سمرات کے راز درباری کبھی تھے تو آپ کا اتر ہوگا ارسوردن ٹھیک ہے ارسوردن کے راز درباری کبھی تھے کون بانڈ بھٹ اگلا دیکھتے ہیں اور بانڈ بھٹ کی ایک رچنا بھی ہے جو آپ کو پتا ہوگا عرص چریت جس سے آپ کو پتا جائے گا کہ یہ دراز دربار کوئی کس کے تھے عرص وردن کی اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے بالوہ کی پرتھا آرم ہوئی بالوہ کی پرتھا آرم ہوئی یعنی کس کال سے آرم ہوئی تھی تو آپ کا اتر ہوگا گپت کال میں گپت کال میں بالوہ کی پرتھا آرم ہوئی تھی اگلا دیکھتے ہیں سونے کے سروادک سکے کس کال میں جاری کیے گئے تھے تو آپ کا اطر ہوگا گبت کال میں سونے کے سروادک سکے جاری کیے گئے تھے اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے کس گپت کالیل ساسک کو کوی راج کہا جاتا ہے کس گپت کالیل ساسک کو کوی راج کہا جاتا ہے تو آپ کا اتر ہوگا سموندر گپت کو ٹھیک ہے سموندر گپت کو کوی راج کہا جاتا ہے اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے گپت راجونس کس لیے پرسیت تھا گپت راجونس کس لیے پرسیت تھا تو آپ کا اتر ہوگا کلا ایم ستھاپتے کے لئے گپت راجونس پرشت تھا اگلا دیکھتے ہیں اگلا سوال ہے مجریس کس راجے کا پرمک بندرگا تھا مجریس کس راجے کا پرمک بندرگا تھا تو آپ کو یاد رکھنا ہے وہ تھا چیر راجے کا مجریس پرمک بندرگا تھا تو دوستو آپ نے پتچیس میں سے کتنے پرشن چاہیے ہیں وہ ہم جلدی جلدی کمیٹ کر کے جرور بتائیں اور اگر آپ کو ویڈیو تھوڑا سا بھی اچھا لگاؤ یا آپ کے لئے تھوڑا سا بھی ایلپول سا بھی تو آؤ تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے جیسے کہ ہماری ویڈیو کی نوٹیفیکشن آپ کو ملتی رہے گی دنیاواد